پریزاد کو اینی سے محبت ہو جاتی ہے اور پریزاد اینی کے کزن ڈاکٹر ادنان کو اینی کی آنکھوں کے اپریشن کے لیے بہت سارا پیسہ دے دیتا ہے اب اینی کا اپریشن بیرون ملک ہوتا ہے تو اینی پریزاد کو ساتھ جانے کو کہتی ہے لیکن پریزاد جانے سے انکار کر دیتا ہے اور کہتا ہے کہ میں جلد ہی تمہارے پاس آ جاؤں گا کیونکہ پریزاد اینی کا سامنا نہیں کرنا چاہتا اب ایک طرف اینی کا اپریشن ہو رہا ہوتا ہے اور دوسری طرف پریزاد کی پریشانی بڑھ جاتی ہے پریزاد بڑے بڑے ڈاکٹروں سے اپنی سرجری کی بات کرتا ہے لیکن ڈاکٹر پریزاد کو منع کر دیتے ہیں اور جب ڈاکٹر پریزاد کی سرجری کے لیے راضی ہو جاتے ہیں تو پریزاد کا ضمیر اسے اندر سے جھنجوڑتا ہے کہ اگر آج تو نے اپنے خدا کی بنائی ہوئی صورت کو بگاڑ دیا تو کل اللہ کے سامنے کیا مو دکھائے گا پریزاد اپنا فیصلہ بدل لیتا ہے لیکن اینی کا سامنا پھر بھی نہیں کرتا کیونکہ پریزاد یہ سمجھتا ہے کہ اینی بھی اس کی بدصورت کو دیکھ کر اسے چھوڑ دے گی پریزاد اس دنیا کی عیش و عشرت والی زندگی سے تنگ آ جاتا ہے اور ایک ایسی جگہ چلا جاتا ہے جہاں اسے کوئی بھی نہیں جانتا ہوتا تو دوستو آنے والی اپسورڈز بہت ہی انٹرسٹنگ ہونے جا رہی ہیں